ہیلو فرینڈ میزہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹس آئیٹ آج ہم جو آپ کے ساتھ نیو شیئر کرنے والے ہیں بہت امپورڈن نیوز ہے لاہور میں وکلا کنونشن سے عطاب کرتے ہوئے عمران حان نے حکیلوں سے کہا ہے کہ آپ کو اس ملک میں قانون اور حکمدانی کے لیے کھڑا ہونا ہے مجھے اپنے ملک کے لیے وکلا برادری کی ضرورت ہے عمران حان نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں لانگ مارچ کال دوں گا تو قوم کے ساتھ آپ کھڑا کو بھی نکلنا ہوگا ہم ملکر اس ملک میں قانون کی اکرانی قائم کریں گے اور پاکستان کو حقیقی ازادی دلوائیں گے عمران حان نے کہا جس معاشرے میں قانون کی اکرانی نہیں ہوتی وہ تغاہ ہو جاتا ہے جس سے بیرونی سازش کر کے یا اقتدار میں آئے ملک کا بیڑا کرتھو چکا ہے ہم ایسے لوگوں کو اقتدار میں لاکر اپنی نوجوان نسل کے کام دے رہے ہیں بڑا ڈاکہ مارو کیونکہ یہاں چھوٹا 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 جاتا ہے عمران حان نے کہا کہ کنون نے اپنے نیپ کرپشن کیسز ہتم کروا تھی ایجنسیا جن کا کام قانون کی اکرانی کروانا ہے وہی قانون توڑ رہی ہیں اس ملک میں طاقتور سب کر سکتا ہے عمران حان نے یہ بھی کہا اس ملک میں قانون کی اکرانی نہیں ہوتی وہاں پھر پیرون ملک سے پیسہ آتا ہے اور لوگوں نے ملک کا کوئی نظریہ نہیں ہوتی جب یہ امپورڈٹ حکومت آئی ہے یہ پاکستان کو سیری زنکا کی طرف رہی کر جا رہا ہے چار سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کتنے بڑے ہم اس ملک کو دلدل سے نکالیں گے اور ملک میں قانون کی بالدستی کی ضرورت ہے جب تک قانون کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا مشید درست نہیں ہوگی امیر اور گریب ملکوں میں قانون کی اکرانی کا فرق ہے گریب ممالک میں قانون تو ہے مگر انصاف نہیں ہے جبکہ امیر ممالک میں قانون کی ہی اکرانی ہے جس معاشرے میں قانون کی اکرانی نہیں ہوتی وہ تباہ ہوتا ہے جمعہ کے روز سے ملک بر میں میکائی کی حلاف کیلئی نکالیں گے امپورڈٹ حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کے حلاف کیلئیوں کے ذریعے عوام صحیح ذریعہ کیا جائے گا پی ٹی اے کے ترجمان کے جانب سے جاری علمیہ کے مطابق ہفتے کو چیرمن تحریکی انصاف عبران حان بیرین یار خان میں جلسے سے حتاب کریں گے ملک بر میں چیرمن تحریکی انصاف کے جلسے وہ مختلف مقامات پر دکھا جائے گا عالمی حبر رسانہ دارے کے مطابق مقامل متحدہ کے انسانی ہندردی کے کوارڈینیٹر جولین ہارننس نے حبردار کیا ہے کہ سلاب کے بعد پاکستان کو مزید افعاد کا سامنا ہو سکتا ہے ڈینگی، ملیڈیا، ایزا اور اس حال جیسی بیماریوں کے ساتھ مسائی قیزت کی وجہ سے ہونے والی امواد سلاب سے ہونے والی امواد سے نہیں زیادہ ہوں گے ان کا کہنا کہ ہماری ابلین ترچی صحت کے اس بہران سے نمیٹنا ہے جو سلاب سے تاصلہ ازدہ میں زور بپرڑا ہے اور مرگائی امراس جبکہ سلاب کے بعد صحت کا نظام یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے پاکستان میں پانچ سو بچے جانب آگ ہوئے ہیں اور اب سلاب کے بعد کے حالات کا سامنا ہے اس کے لئے ہم سینکڑوں نہیں بلکہ ہزارہ افراد کی زندگیوں کے بارے میں پاکستان میں سلاب سے مجموعی حلاقیں سولہ سو سے زائد ہیں جبکہ ستر لاکھ زیادہ افراد بکر ہو چکے جو کہ کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں متاثرین کو کھینی کا پانی اور ادریات اور مراد کی اچھی تکلیت کا بھی سامنا ہے امیدہ آپ کو تعلیم اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرورت اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ملکی حالات سے پانا کرنا ہے شکریہ